ہلو فرنز آج ہم آپ کے لئے نئی ریسپی لے کے آئے ہیں سٹفٹ پیزا پیسٹی کی بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار اور یقیناً آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنے پیارے پیارے فیڈبیک دینا تو مجھے بلکل مت بھولیے گا یہاں ہم نے پف پیسٹری شیٹ رکھی ہوئی ہے جو ہر سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے چھکن کی سلامی ہم نے یہ رکھی ہے آپ کو اسی بھی لینا چاہیں جو آپ کے پاس اوے لیبل ہو کچھ موزاریلا ہے ساتھی ساتھ ایک ادت انڈا یہاں ہم نے رکھا ہے اور تھوڑے سے چیز کے سلائسیز ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑے سی کارن ڈالیں گے یعنی مکعی تھوڑا سا پائن ایپل ڈالیں گے یعنی کہ اناناس اور شملا میرچ کے تینوں کلرز ساتھی ٹیماتروں کو تین حصوں میں کاٹ کے ہم نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ تل ہیں اور تھوڑے سے مکس ہرپ ہیں اور ساتھی ساتھ مسترڈ ساوس ہے آپ ساوس کو اسی بھی لگائیں لیکن مسترڈ ساوس کا مزہ اپنی جگہ ہے تو چلیے جی ہم نے اس کو جو پف پیسٹری شیٹ اس کو اوپن کیا ہے یہ پوری شیٹ ہم استعمال کریں گے ایک ہی دفعہ اس کے اوپر ہم آدھے حصے میں زیادہ نہیں ہم نے اس کو لگانا صرف آدھے حصے میں ہم مسترڈ ساوس کو بہت اچھی طرح سے لگا دیں گے یعنی کہ لیپ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو لگا دیا ہے اس کے اوپر ہم رکھنے جا رہے ہیں چکن سلامی جیسا کہ میں نے کہا آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو اور آپ کو اسی بھی رکھنا چاہے چکن کے علاوہ میٹ کی بھی رکھنا چاہے وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے اور اگر آپ ویسے بوائل کر کے چکن کو ڈالنا چاہیں تو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ ہم نے چھے تقریباً سلامی جو ہیں اس کے اوپر بچھا دی ہیں تھوڑا سا ہم نے جو جگہ ہے وہ چھوڑی ہے کیونکہ اس کو ہم نے لپیٹنا بھی ہے اور چیز ہم نے یہ والا استعمال کیا ہے جو کہ یالو کلر میں ہوتا ہے آپ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں جونسی آپ کی اپنی مرضی ہے اس طرح کی چیز استعمال کیجئے تو یہ ہم نے یہاں پہ چیز اتنا ڈال دیا ہے ٹماتر یہ ہم نے چھوڑائی کے روخ باریک کاٹے ہیں ان کو اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں تو ویجیٹیبلز آپ اپنی مرضی سے جونسی بھی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ٹماتر لگا دی ہیں اس کے اوپر اب ہم ڈالیں گے ہماری مکعی اس کو ہم تھوڑا سا سپرنکل کر دیں گے جتنا آپ ڈالنا چاہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر یہ مکعی ڈال دی ہے اور یہ دیکھئے مکعی بھی ہو گئی تو اب ہم نے اس کے اوپر باقی کی ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں جس میں شملا مرچ ہے اور ہم نے اپنا اناناس یعنی پائن اپل اس کو بھی ہم اس میں لگا رہے ہیں اور یہ جو کھٹے مٹھے جو ذائکے ہوتے ہیں نمک اور مٹھاس کا یہ بہت ہی مزا دیتا ہے اس کو ایک بار ضرور کوشش کیجئے گا بنانے کی اور یہ چیز کے ہم نے سلائسیز کاٹ کے رکھے تھے اس طرح سے تو یہ بھی ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے اب ہم نے اس کو بہت آرام سے کے ساتھ فولٹ کرنا ہے رول کرنا ہے تو اس کو اس طرح سے رول کیجئے اور اگر سائٹ سے چیزیں نکل رہی ہیں تو ان کو نکلنے دیجئے وہ بات میں بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں یا اگر وہ زیادہ ہیں تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے اس کو رول کیا ہے یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا ہم اس کو ساتھ ساتھ میں سیٹ بھی کرتے جا رہے ہیں بہت ٹائٹ لی اس کو ہم نے رول کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیپر کے ساتھ ہی ہم رول کریں گے کیونکہ اس طرح سے یہ ہاتھوں سے چپک بھی سکتا اور خراب بھی ہو سکتا ہے تو چلیے جی یہ رول ہو گیا ہے اس طرح سے اور اب اس کا جو موہ ہے اس کو بھی ہم اچھے سے بند کر دیں گے اس طرح سے تو اب جو یہ سائیڈوں میں جہاں سے چیزیں تھوڑی سی باہر نکل رہی ہیں آپ چاہیں تو اس کو بند کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ایس ایس اس کو کسی بھی بیگنگ ڈش میں رکھ سکتے ہیں اوپن لیکن میں اس کو تھوڑا سا بند کرنے لگی ہوں یہاں سے سائیڈوں سے ہم اس کو بند کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے اس کو بند کیا ہے اور بند کرنے کے بعد اس کو ہم اپنی بےکنگ ڈش میں بیکنگ ڈیش کو ہم نے تھوڑا سا گریس کیا ہوا ہے اور اس کو رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم چاکو یا چوری یا کسی بھی بٹر نائف کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو کٹ لگانے ہے لیکن کٹ ایسی ہونے چاہیے کہ وہ اس کو پیسٹ کو کٹے مات ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کر دیا ہے اور کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے اپنا جو ہم نے انڈا رکھا ہوا تھا اس کو پھینٹ کے ہم اس کے اوپر وہ لگا رہے ہیں تو یہ انڈا بھی ہم نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اب ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے تل اور کچھ مکس ہرب چوہے ان کو ہم اچھی طرح سے آپس میں ملا دیں گے یعنی کہ مکس کر دیں گے یہ دیکھئے ان کو مکس کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو سپرنکل کر دیں گے ہم اس کے اوپر جتنے آپ جتنا آپ ڈالنا چاہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے لیکن بہت زیادہ اس کے اوپر یہ اچھا نہیں لگے گا تو ہم نے بس تھوڑا تھوڑا کم کم ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو تقریباً 35 سے 40 منٹ تک ہم اس کو اوون میں رکھیں گے تھوڑی سی بلیک پپر بھی میں اس کے اوپر چھڑک رہی ہوں آپ کی مرضی ہو تو آپ ڈالیے یہ لیجئے ہماری پیسٹی بن کے تیار ہے اس کو ہم نے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد اس کو ہم آپ کو کاٹ کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کو گرم گرم بہمانوں کے سامنے پیش کیجئے یا چائے کے ساتھ خود نوش فرمائیے بہت ہی مزہ دے گی یہ دیکھئے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے سارے اس کے سلائسز کاٹ دیئے ہیں اور ایک سلائس نکال کے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے جی یقینہ اس کو دیکھ کے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا مجھے تو اس کو دیکھ کے بھوک لگ رہی ہے تو چلی ہم اس کو کرتے ہیں انجوائے اور آپ اس کو کیجئے بنانے کی تیاری اگلی رسپیتہ کی جازت چاہوں گی اللہ نکے بان ہو آپ سب کا موسیقی